امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے رضا اور خوشنودی کو طلب کرے اگرچہ لوگوں کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو اللہ اس کو لوگوں سے بینیاز کر دیتا ہے اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرے اللہ اس کے امور کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھے زندگی میں اسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جس فقت کسی کام کو انجام دینے میں اللہ کی رضایت ہے اور لوگوں کی ناراضگی اور اسی کے برعکس کبھی لوگوں کی خوشنودی ہے اور اللہ کی ناراضگی ایسے موقعوں پر مؤمن کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کو مقدم کرے یا لوگوں کی خوشی کو مقدم کرے جو اللہ کی خوشنودی کو مقدم کرے اللہ اسے لوگوں سے بینیاز کر کے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے اور جو لوگوں کی خوشنودی کو مقدم کرے اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جہاں اسے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا لہذا مؤمن کی نگاہ میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مد نظر ہونا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین